اس پانی کی عظمت دیکھیں آپ ایک حدیث مبارکہ ہیں سنون بن ماجہ کی کتاب الحج میں کتاب المناسق میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا اُزَمْزَمَ لِنَا شُورِبَلَا مَا اِزَمْزَمْ زمزم کا پانی جس جس مقصد کے لیے جو جائز خواہش ہو جو ایک بندہ وہ دعا کر سکتا ہو جو دائرہ ہے جواز کا اس حد تک اگر وہ دعا کرتا ہے اپنی دنیا کے لیے اپنے آخرت کے لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور پورا کریں گے مَا اُزَمْزَمْ عَلِمَا شُورِبَلَا اس حدیث کو رکھ کر کے اہلِ علم میں ایسی ایسی دعائیں کی کہ دنیا میں برا مقام ملا ان کو بہت شورت ملی ان کو بہت خبولیت ملی ان کو اور آج تک دنیا ان سے مصطفید ہو رہی اور ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں سب ان سے مصطفید ہو رہے ہیں ان کی ان دعاوں سے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جو زمزم جس مقصد کیلئے پیتا ہے جو جائز خواہش اس کی ہوگی اللہ رب العالمین اس کی خواہش کو پوری کریں گے آپ اندردہ لگا سکتے ہیں میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو یہ جو بڑی بڑی باتیں لوگ بتاتے ہیں کہ ایسا کر لو پوری خواہش پوری ہو جائے گی نہیں نص ہے ہی حدیث مبارکہ ہیں اور آج اس دورے ہم جی رہے ہیں زمزم پینا بہت آسان ہے ایک گھون بھی اگر ہم کو مل جائیں فائدہ اٹھانا چاہیے اس کا غلیمت جانا چاہیے اس کو ہماری زندگی منٹوں میں بدل جاتی ہے یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اہل علم نے بڑا احتمام کیا اس کا حافظ بن حجر الاسخلان رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اس پانی سے متعلق کہ لا يحصا لا يحصا کم شربہ من الائمہ لأمور نالوہا کہ شمار ہی میں نہیں لائے جا سکتا کہ اتنی بڑی مقدار میں اہل علم نے اس پانی کو پیا اور کہاں سے کہاں تک چلے گئے وہ زندگیں بدل گئے ان کی کہا کہ لا يحصا اس کو شمار میں نہیں لائے جا سکتا اتنی واقعات ہیں سلسلے میں ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ قول کہاں میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تو اس پانی میں اللہ رب العالمین نے بڑی تاثیر رکھی ہے آپ دیکھیں ہم بڑی مقدار میں طلبہ بیٹے ہیں طالبہ بیٹے ہیں اور ایک اعتبار سے ہم سب طلبہ ہی ہیں ہماری جو دعائیں ہیں ہماری دعاؤں میں جہاں ہم صحت اللہ سے مانگتے شادی سے متعلق دعا کرتے اولاد سے متعلق تجارت سے متعلق دیگر نعمتوں سے متعلق بجائے کرنا چاہئے دعائیں سکھائے گئیں لیکن ہماری دعاؤں میں ترجیحات ہونی چاہئے اس کو اولیت ہونی چاہئے سب سے پہلے ایمان مانگیں اللہ رب العالمین سے اطاعت مانگیں فرما برداری مانگیں خسن خاتمہ مانگیں جنت مانگیں اللہ رب العالمین سے ایمان کی تازگی مانگیں اس کو اولیت ہونی چاہئے پھر اس کے بعد صحت ہے ساری چیزیں ہیں اس لئے کہ اس میں کافر اور غیر مسلم اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں رب العالمین کے ہاں اللہ تعالیٰ صحت سب کو دیتے ہیں بارش سب کو دیتے ہیں کھانا پینا سب کو دیتے ہیں نین سکو دیتے ایمان سکو نہیں دیتے رب العالمین اللہ رب العالمین سے ہماری دعاوں میں اولیت اس کو ہونی چاہیے